مولانا بھی راضی ہے پیپلز پارٹی بھی راضی ہے نون لیگ بھی راضی ہے تو پھر کس پہ راضی ہے وہ پتہ جلا کہ نئی آئینی عدالت نہیں اب بینچ بنے گا سپریم کورٹ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوگی پہلے یہ تجویز تھی کہ سپریم کورٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کے نام سے وفاقی آئینی عدالت اور دوسری سپریم کورٹ کے نام سے ہی رہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپلٹ کورٹ ہوتی ہے تو وہ وہ والا کام کرتی رہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کرے اور فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ جو ہے وہ ان مسائل کو سنیں جو کانسٹیوشنل سے مطلق ہے مولانا اس پہ ایک پوزیشنل لے کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں اس عدالت کو تقسیم نہیں کرنا آپ اس میں ایک کانسٹیوشنل بینچ بنا لیں اور وہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل اسی طرح سے ہو جس طرح سے باقی چیف جسٹس کی ہوگی یا باقی ججس کی ہوگی اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی نئے سرس سے وضع ہو اب اگر اس پہ اتفاق ہو گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی والوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ تو تجویز ہم نے دی تھی مولانا کو اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر اب مولانا کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے دیں اگر ان کی تجویزی منظور ہونے جا رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی ووٹ دے گی تو دینا چاہیے تو یہ اب برڈن مولانا پہ ہے اگر یہ ایسے ہی ہے ناظرین بہت کریٹیکل صورتحال ہے ہر کو جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ واضح ہو گیا ہے تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ باقی کچھ واضح ہو گیا ہے اور اگر واضح ہو گیا ہے تو اس کی کیا تصویر بن رہی ہے اور کس نے کس کو نشانہ بنایا فرینڈلی فائر کس نے کیا اور دوسرا کہ اگر نہیں ہو رہا واضح تو اس کی وجہ کیا ہے اور پھر یہ کہ میان واضح شیخ جو ہیں وہ کیوں اہمیت اختیار کی ہوئے ہیں ایک بار پھر انڈو پاک سینیریو میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے ایک عرصے سے ہمارے سیاسی افق پر یہ چھایا ہوا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ملاقاتوں پہ ملاقاتیں میٹنگز پہ میٹنگز تو نکل کیا رہا ہے آخر اس میں سے اب یہ خبر آئی ہے کہ جی مولانا بھی راضی ہیں پیپس پارٹی بھی راضی ہے نون لیگ بھی راضی ہے تو پھر کس پہ راضی ہے وہ پتہ جلا کہ آئینی عدالت نہیں اب بینچ بنے گا اور بینچ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوگی پہلے یہ تجویز تھی کہ سپریم کورٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کے نام سے وفاقی آئینی عدالت اور دوسری سپریم کورٹ کے نام سے ہی رہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپلٹ کورٹ ہوتی ہے تو وہ وہ والا کام کرتی رہے یعنی کہ جو ہائی کورٹ سے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو اپیلے آتی ہیں ان پہ وہ اپیلے سنیں اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کریں اور فیڈرل کانسٹیوشن کورٹ جو ہے وہ ان مسائل کو سنیں جو کانسٹیوشن سے مطلق ہیں یعنی کہ پارلیمنٹ اور باقی جو آئینی مسائل اور معاملات ہیں اگر اس پہ کسی کو مسئلہ ہے تو اس کو وہ سنیں ایکسکلوسیب لی تو اس میں یہ تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ عدالتی ڈھانچے کو تباہ کیا جارہا ہے اور عدالت کو تقسیم کیا جارہا ہے اور ایک نئی عدالت بنائی جارہی ہے رائے تھی اس پہ بہت زیادہ بہت کچھ لوگوں کی اب یہ ہوا کہ مولانا اس پہ ایک پوزیشن لے کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں اس عدالت کو تقسیم نہیں کرنا آپ اس میں ایک کانسٹیوشن بینچ بنا لیں اور وہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل اسی طرح سے ہو جس طرح سے باقی چیف جسٹس کی ہوگی یا باقی ججز کی ہوگی اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی نئے سلس سے وضع ہو یعنی کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت ججز کی جو جو ان کی تیناتی ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کریں جس میں سی جے بھی شامل ہوں اس وقت کے جو چیف جسٹس ہوں اور ایک کوئی اور سینئر جج بھی ہو اور کوئی باہر کا بندہ بھی ہو اور باقی پارلیمانی لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ اور ان کی سے ہو اچھا یہ پہلے بھی تھا لیکن وہ پارلیمانی کمیشن علیدہ ہوا کرتا تھا اور اس کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی جو جوڈیشل والی سائیڈ جو ہے ججز والی سائیڈ انہوں نے جو کر دیا جس کو جج بنانا بنا دیا جس کو جج کنفرم کرنا کر دیا جس کو پوست کرنا کر دیا جس کو ہٹانے کا تو خیر اختیار نہیں تھا تو وہ ہی چلا کرتا تھا پارلیمانی کمیشن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاتا تھا اب یہ ہے کہ یہ ایک ہی کمیٹی ہوگی اور ووٹنگ پہ کام ہوگا جو اکثریت جس میں آئے گی وہ اس کے وہ اپوائنٹ ہوگا اور ٹرانسفر بھی ہوگا یہ بھی شامل ہے اس میں اور ایون اس میں ججز کی جو اکاؤنٹی بیلٹی ہے وہ بھی شامل ہے اور چیف جج کی جو یعنی کہ چیف جسٹس کی جو تائناتی ہے وہ بھی اب نئے پیکج میں شامل ہے کہ وہ کمیٹی کرے گی اہلیت کی بنا پر جبکہ پہلے جو اصول قرار پایا تھا وہ یہ تھا کہ سنیرٹی کے بنا پر کیا جائے ٹھیک ہے اب اگر اس پہ اتفاق ہو گیا ہے مان لیتے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہو گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی والوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ تو تجویز ہم نے دی تھی مولانا کو ویلن گوٹ اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر اب مولانا کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے دے اگر ان کی تجویزی منظور ہونے جا رہی ہے تو پھر پی ٹی آئی ووٹ دے گی تو دینا چاہیے تو یہ اب برڈن مولانا پہ ہے اگر یہ ایسے ہی ہے اور دوسرا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس جو نئی تربیم یا یہ جو کچھ بھی پاس ہونے جا رہا ہے یا ہو جائے گا اگر ہو جائے گا میں نے اگر ضرور لگایا ساتھ تو اس میں کیولٹی کس کی ہے دیکھیں یہ تو تیہ ہو گیا کہ کمیٹی بنے گی وہ ایبیلٹی اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس کی تیناتی کرے گی یعنی کہ سنیارٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس کی تیناتی نہیں ہوگی پہلے کیا ہونا تھا جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں پچیس کو چھبیس کو وہ ریٹائر ہوگا چلے جائیں گے تو ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بننا تھا آٹومیٹک لیکن اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی اگر یہ آگئی اور پاس ہو گئی تو پھر مرضی تو اس کمیٹی کی ہے جو نہیں بنے گی اور وہ ایبیلٹی دیکھے گی اب اس میں یہ مطلب یہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر یہ نہ کرنا ہوتا اگر جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بننا ہوتا تو پھر یہ ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ترمیم ہوتی ہے تو اس کا مضلب جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ کس نے کیا ہے اگر آپ غور کریں تھنڈے دیل سے دیکھیں تو پیٹیا ہی نے کیا ہے دو طرح سے نمبر بان اگر یہ تجویز ہے تو ان کے خاتے میں چلی گئی اگر وہی منظور ہو جاتی ہے اگر وہ نہیں بھی ہے تو چیف جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع کس نے بنایا عمران خان نے وہاں سے نام لے کی پی ٹی آئی نے نام لے کی اور خود منصور علی شاہ نے جو انہوں نے پری ایمٹیف سٹرائک کی یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو سیٹے تقسیم ہوئی ہوئی تھی اس کے مطابق وہ ٹو تھرڈ مجارٹی ان کے موجود تھی جیسے منصور علی شاہ نے کیس لیا اور اس کو سٹے کر دیا سٹے نہ کرتے نا لوگ کہتے ہیں کہ جی آٹھ ججز کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس پہ منصور علی شاہ پہ کیوں ڈال رہے ہیں تو بھئی آٹھ ججز کا فیصلہ آنے دیتے کانسٹیوشنل میٹرز میں یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے جو بڑے کانسٹیوشن کے ماہر لوگ ہیں کہ بھئی ان معاملات پہ سٹے نہیں ہونا چاہیے ایک دو تین چار ججز کا فیصلہ جو ہے وہ کافی نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر فل کورٹ بنتا ہے تو پھر اس کو اپنا مائن دینے دیں تو اگر فل کورٹ کے لیے آپ نے ساتھ ہی فل کورٹ کو بیہ دیا کہ فل کورٹ بنائیں اس پہ اور فل کورٹ پھر بن گیا اور اس کا فیصلہ آ گیا تو اس کو کرنے دیتے نا آپ نے کیوں سٹے کیا تھا اس کا مطلب ایک ہی ہے سب کو پتا ہے بلاول بھی بتا چکے کہ یہ جو دو تہائی اکثریت ہے یہ ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اس لیے کہ یہ جو عاظم نظیر تارد ہیں وہ کسی اجلاس میں بتا گئے ان کو ججز کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اوہو یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر میرا نمبر ڈلے ہو جائے گا یا میں نہیں بنوں گا تو انہوں نے کہا چلو جی ان کی اب جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ ان کی دو تہائی ہی اڑائیں نا پھر دیکھتے ہیں کون آئینی ترمیم پاس کرواتا ہے تو یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو اس میں پیش کیا اور اس کے بعد پھر پیٹی ای نے ان کو متنازع کیا اب اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو برڈن کس پہ جا رہا ہے میں نے آپ کو بازے کر دیا اب دوسری اطلاع یہ ہے کہ بھئی وہ جو فوج والے معاملات ہیں جو فوجی عدالتیں ہیں اور اس میں جو آرٹیکل وان ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹ میں جو ترمیم ہے اس سے تو کچھ پیچھے کوئی پارٹیاں کچھ کچھ سٹیک اولڈرز پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر اگر تیار نہیں ہے تو پھر کیا کنسنسز اور کیا اتفاق رائے چلیں دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ تیع ہوا ہو کہ یہ پہلے کروالیں وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے تو یہ ہے فیلحال آج کی صورتحال اور اس کا جو تجزیہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیولٹی جو ہونے جا رہی ہے بڑی وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پہ جا رہی ہے اور دوسرا بارہ سے آئے ہوئے صحافیوں کو خصوصی طور پہ ریائت دی گئی اور ان کو میاں نواز شیف سے ملنے کی کیونکہ ان کا بیسیکلی تو ویزا اسلامباد کا تھا پھر ان کو لہور کا ویزا بھی دیا گیا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ نواز شیف سے ملیں اور یہ وہ جنرلسٹ ہیں جو وہاں پہ مناسب جنرلسٹ یعنی کہ غیر جانبدار جنرلسٹ کہلاتے ہیں موت دل مزاج جنرلسٹ وہاں پہ یہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ اکسٹریمزم کی طرف نہیں ہیں جو موڈی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں یہ انڈو پاک میں تعلقات کے کہامی سمجھے جاتے ہیں تو ان جنرلسٹوں نے میاں نواز شیف سے ملاقات کی ہے اور مقصد یہ ہے اور اس کے بعد جو باتچیت ہوئی تو اس میں جو پھر ان جنرلسٹ کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس خطے میں ان دو ملکوں کے درمیان رائیولری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے جو کہ دونوں ملکوں کے لیے بڑی ضروری ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن انڈیا کے لیے بھی ضروری ہے تو وہ صرف اور صرف شریف فیملی ہے اور نواز شریف ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب نواز شریف نے ان سے ملاقات تو کر لی ہے پتہ نہیں کیا کیا آئے گا وہ کہتے ہیں نا آئے سو عذاب آئے تو پتہ نہیں کیا کیا آئے گا کیونکہ جب وہ تشریف لائے تھے منارے پاکستان میں تو انہوں نے کبوتر اڑائے تھے تو پھر لینے کے دینے پڑ گئے بیٹھے ہوئے کوئی وزارت عزمان نہیں ہے کوئی سے نہیں ہے رہبر ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ ملاقاتیں کیا کریں فیض حاصل کیا کریں جا بیٹا تینوں فیض دیتا اب وہ فیض سمید بھی نہیں رہا کیا فیض ملنا ہے تو وہ تو پہلے ہی بڑا بھوگو چکے ہیں اب کیا بھوگتیں گے تو یہ ملاقاتیں ہیں اور ان کی اجازت دینا بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر وہ اجازت کون دی گئے تو امن اگر لانا ہے تو نواز شیف نے لانا ہے تو کیسے لانا ہے شباز شیف تو نہیں کر سکتے یہ کام سارا تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کچھ کھول کے بتا دیتے ہیں ہر روز خبریں کیا دینی ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو سمجھ بھی لینا چاہیے تو یہ میں نے کہا کہ آپ سے ڈسس کر دے ہیں تو باقی اپ ڈیٹ انشاءاللہ کل موسیقی موسیقی